محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سر سے والدین کا سایہ اٹھ گیا حالت یتیمی میں اپنے والد کی وسیع کے زیر سایہ تربیتوں پر ورش پائی اور اپنی تعلیم کا آغاز کیا نو سال کی عمر میں حفظ قرآن مکمل کیا شوق حدیث نے آپ کو اطراف و امسار جانے پر مجبور کیا آپ نے پتن سے نکل کر دوسرے شہروں میں جلیل القدر محدثین سے استفادہ کرتے ہوئے حافظ زین الدین عراقی کی صحبت میں رہ کر اجازت حدیث حاصل کی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی درس و تدریس اور تصنیف و تعلیف میں صرف کر دی آپ کی تصنیفات و تعلیفات میں سے مشہور زمانہ تصنیف فتح الباری شرح صحیح البخاری بڑی اہمیت کی حامل اور دوسری تمام کتب پر فوقیت رکھتی ہے حجت الاسلام حافظ شہب الدین ابو الفضل احمد بن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اٹھائیس تلحجت الحرام آٹھ سو باون سنہ حجری کو قاہرہ مصر میں وصال فرمایا اور آپ کا مزار مبارک قرافہ سغرہ میں ہیں موسیقی